رحمہ کا عرص ہو یا حضرت راجہ محمد اکرم شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص ہو ہر جگہ پر علامہ غلام محمد صدیقی صاحب کی بڑی خوبصورت حاضری ہوتی ہے میں ان کا شکر و گزار ہوں اور اب میں ایک گزارش کروں گا دنیا اسلام کے عظیم مدہ رسول بلبل چمنستان رسول جناب سید محمد انس ربی قادری آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائی عقیدت پیش فرماتے ہیں درد پاک پڑی ہے سلے علیہ نبینا سلے علیہ محمد انس ربی پڑی ہے سلے علیہ شفی اے نا سلے علیہ محمد انس ربی پڑی ہے وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان ہے تو جان ہے جس میں جان ہے نبی کے صدقے میں ذرا ایک بار بلند آواز سے بڑھے سلے علیہ نبی اے نا سلے علیہ محمد انس ربی پڑی ہے خوفے نہ رکھے رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سلے علیہ نبی اے نا سلے علیہ محمد انس ربی پڑی ہے مصطفیٰ کا مہینہ قریب ہے اور آپ نے جو اشاعر لکھے ہیں چند اشاعر پڑھتا ہوں قدرت نے آج اپنے جلوے دیکھا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دیکھا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دیکھا دیئے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے ہٹا دیئے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی میرے نبی کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے ہٹا دیئے ہیں یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا سوئے سوئے مقدر سوئے مقدر جس نے جگہ دیئے ہیں سوئے مقدر جس نے جگہ دیئے ہیں جب ان کا نام لے کر بیمار کوئی رویا جب ان کا نام لے کر بیمار کوئی رویا جب ان کا نام لے کر بیمار کوئی رویا زنجیر توڑ دی ہے کہدی چھوڑا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دیکھا دیئے ہیں اور پھر صاحب نے جو بات کی حقیقتاً زنگی بھی ایسے گزاری بات کیا ہے کہ شاہوں کے در پہ جانا شاہوں کے در پہ جانا تو ہی نے تھی ہماری شاہوں کے در پہ جانا تو ہی نے تھی ہماری ان کی گلی میں ہم نے ان کی گلی میں ہم نے دستر لگا دیئے ہیں ان کی گلی میں ہم نے ان کی گلی میں ہم نے دستر لگا دیئے ہیں ہو جانے اے نصی رب ہو جانے اے نصی رب یا جانے ان کا خالق ہے وہ جانے اے نصی رب یا جانے ان کا خالق ہے ان کی گلی میں ہم نے ہم نے تو اپنے دکھڑے ہیں ان کو سونا دیئے ہیں ہم نے تو اپنے دکھڑے ہیں ان کو سونا دیئے ہیں ہم نے تو اپنے دکھڑے ہیں ان کو سونا دیئے ہیں سیدو سرورا میرے مولا حسن اگر ہو سکے تو میرے مولا حسن ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سیدو سرورا میرے مولا حسن 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 رہبرو رہن ماں میرے مولا حسن رہبرو رہن ماں میرے مولا حسن مولا حسن شان کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ اپنے کاندھے پہ جن کو بٹھا اے نبی اپنے کاندھے پہ جن کو بٹھا اے نبی نبی اپنے کاندھے پہ جن کو بٹھا اے نبی مولا حسن مولا حسن مولا حسن اُس سے رازی علی اُس سے رازی نبی اُس سے رازی علی اُس سے رازی نبی اُس سے رازی نبی مولا حسن میرے مولا حسن سید و سرورا میرے مولا حسن مولا حسن اُس سے رازی نبی اِس سے رازی نبی شیر کہتا ہے سر سے لے کر حسین سینہ پاک تک بڑا ہے میں چاہتا ہوں جب یہ پورا ہو تو آپ کے سبحان اللہ کے صدائے سر سے لے کر حسین سینہ پاک تک ہو بہو مصطفیٰ میرے مولا حسن سیدو سرورا میرے مولا حسن رہبرو رہنما میرے مولا حسن تو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کو چومت کی خاطر فیدہ کر دیا گھر کا گھر سب سبر دے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین ایک ہی شعر پڑنا ہے کہ جن کی ماں سیدہ فاطمہ عابدہ جن کے بابا علی جو ہے شعر خدا جن کے بابا علی جو ہے شعر خدا جن کی ماں سیدہ فاطمہ عابدہ جن کے بابا علی جو ہے شعر خدا جن کی زینب بہنے اور بھائی حسنے جن کی زینب بہنے اور بھائی حسنے اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام امام حسین تجھے سلام 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 تجھے سلام ان کی نادشیف کے دوران عالم اسلام کی عظیم مذہبی روحانی شخصیت فیصل مسجد اسلامباد کے صحاب خطیب آستان آلیہ بگھار شریف کے زیب سجادہ سلام اسلام ان کی نادشیف کے رکن ساب زیادہ والا شام و فقر ملت جنب علامہ ساب زیادہ ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب دامت برقاتم العالیہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کی خطامی نشست میں تشریف لائے ہیں میں خادم درگاہ حضرت بری امام سرکار ساب زیادہ راجہ سفراز اکرم صاحب کی طرف سے عرص کمیٹی کی تمام انتظامیہ کے جانب سے سمیم قلب سے حضرت علامہ ساب زیادہ ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب آپ کو اس خوبصورت محفل میں خوش حمدید کہتا ہوں آپ کا تعلق حضرت راجہ محمد اکرم شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بڑی محبت کا تھا اور آج سے شاید بیس یا کس سال پہلے بہت ہی خوبصورت راجہ صاحب کی موجودگی میں آپ نے خطاب فرمایا جنہیں راجہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سارا آپ کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ سید کے ساتھ آپ کا سایہ تعدیر قائم و دائم رکھے میں آپ کا اوہ شامدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ تشریف فرما عالم اسلام کی ازین علمی شخصیت مناظر اسلام جو لاکھوں کی تعداد میں جنہیں دیوانے ہیں علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سربرا شباب اسلامی پاکستان آپ بھی تشریف فرما ہے میں سمیم اکل سے آپ کو بھی خوش شامدید کہتا ہوں اور اب میں درخواست گزار ہوں ریسرچ مذہبی سکالر انکر پرسن جنبے بائی سبوخ سید صاحب کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں جنبے سبوخ سید صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا لحازا وما کنا لنہتدی لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی محکم کتابی ومطقن کتابی انما بلیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاة وجعتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن والا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انتہائی محترم ومکرم جناب راجہ صرف راز اکرم صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء اکرام پروفیسر ڈاکٹر صاحب زادہ ساجد رحمان صاحب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور اس حال میں موجود جملہ حاضرین اس اجتماع کے منتظمین اور اس درگاہ کے متوسلین آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا کے اندر ہر شخص کی یہ خواہش ہے اور ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ وہ کامیاب کیسے ہو اپنی کامیابیوں کے لیے اپنی کامرانیوں کے لیے وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے جب اس کی کوششیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں اس اختتام اور انتہا پر جب اسے منزل مراد نہیں ملتی جب اس انتہا پر اس کی جستجو مکمل نہیں ہوتی تو وہاں پر اس کا ہاتھ کوئی پکڑتا ہے وہاں پر اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے جب تمہیں کوئی مصیبت آئے جب تمہارے اوپر کوئی خوف آئے جب تمہارے اوپر حزن و ملال کی کوئی قیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے حاضر ہے وہ کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ کہ تمہارے لئے اللہ تمہارا دوست ہے تمہارے لئے اللہ تمہارا مددگار ہے تمہارے لئے تمہارا رسول تمہارا دوست ہے تمہارے لئے تمہارا رسول تمہارا مددگار ہے اور اس کے ساتھ حد وہ لوگ تمہارے ولی ہیں تمہارے مددگار ہیں تمہارے پشتیبان ہیں تمہارے رہنماں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اولیاء کی کٹیگری میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہر لمحے آپ کی مدد کے لیے آپ کی تائید کے لیے آپ کی نسرت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب آپ کی تمام کوششیں اپنی اختتام پر پہنچ جاتی ہیں اور وہاں سے آپ اگلا سفر شروع کرتے ہیں حاضرینِ گرامی قدر یہ جو اولیاء اکرام ہیں قرآن سے اگر ان کی صفات پوچھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دیں اور وہاں سے معلوم کریں کہ یہ اولیاء اکرام آپ کی زندگیوں میں کیا کرتے ہیں اور ان اولیاء کے بارے میں ان کی اپنی صفات کیا ہیں آج ہم ایک ایسے دور میں بستے ہیں کہ آئے روز خبریں آتی ہیں ڈپریشن کی وجہ سے اتنے لوگوں نے سوسائیڈ کر لیا انزائٹی کی وجہ سے اسپطال بھرے ہوئے ہیں آج کینسر کتنے ڈاکٹر نہیں پیدا ہو رہے ہیں جتنے ڈپریشن کے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس قرآن ارز پر چند لوگ ایسے ہیں کچھ وجود ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ قرآن ارز پر انسانوں کا یہ باہد گروہ ہے اور یہ گروہ ایسا ہے نہ ان پر کبھی خوف آتا ہے نہ کبھی ان پر کوئی غم آتا ہے یہ خوف اور غم سے بے پرواج و مخلوق ہے یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کے علیاء ہیں یہ جو علیاء اکرام ہیں ان کی زندگیاں ہمارے لئے اس وجہ سے مشہل راہ ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل یہاں پر موجود ہے یہ صرف خود نہیں چمکتے ان کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اسے بھی یہ چمکا دیتے ہیں اور اس طریقے سے چمکاتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حشر کے میدان میں حساب کتاب باقی لوگوں کا باد میں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے یہ وہ طبقہ ہے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں اور علماء کی موجودگی میں زیادہ گفتگو کرنا تعلیم علموں کو زیب نہیں دیتا لیکن کچھ باتیں مختصر وقت کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ضرور کروں اور ان باتوں کا بڑا گہرہ تعلق ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ الہاد کا ہے الہاد کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے اللہ کے وجود کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا انکار کیا جائے انبیاء کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام ہدایت کا انکار کیا جائے اللہ کی ہدایت کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کا انکار کیا جائے فرشتوں کا انکار کر دیا جائے اور ایک ایسا معاشرہ کھڑا کر دیا جائے جو خدا بزاری پر کھڑا معاشرہ ہو جو رسول بزاری پر کھڑا معاشرہ ہو جو قرآن بزاری پر کھڑا معاشرہ ہو اور بدقسمتی سے مجھے یہ بے عدوی کرنے کی اجازت دیجئے کہ اس میں کچھ ہاتھ تو غیروں کا ہے لیکن ایک بڑا ہاتھ ہمارے اپنوں کا بھی ہے اور ہماری نئی نسل جو آپ کے گھروں میں پل رہی ہے ہماری نئی نسل جو آپ کے پیسوں پل پل رہی ہے وہ بچے آپ کے ہیں لیکن آپ کے بچے نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ایسے لٹریچر کی وجہ سے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں ہماری روایات سے دور ہو رہے ہیں ہماری تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں کال امان والحفیظ اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ کے باس ڈیٹا ہے پانچ ہزار سے زیادہ نوجوان آپ کے یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے آپ کے جدید تعلیمی داروں کے پڑے ہوئے اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کے مدارس کے پڑے ہوئے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس وقت الہاد کی مبلغ بن کر آپ کی سوسائٹی میں موجود ہے میں علماء اکرام سے دس بستہ درخواست کروں گا کہ براہ کرم اس موضوع پر زیادہ توجہ دیجئے اپنے جمعوں کو فرقاواران خطبات سے بچا کر اپنی نوجوان نصر پر فوکس کیجئے یہ نہ ہو کہ آج ہماری مساجد کے اندر نوجوانوں کی تعداد گلی محلوں میں بڑھتی جا رہی ہے سینما حال میں بڑھتی جا رہی ہے یونیورسٹیوں میں بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہماری مساجد خالی ہوتی جا رہی ہے تو بری امام کا یہ دربار یہ پیغام دیتا ہے اس موضوع کو اپنے خطبات کا مرکز بنائیں اور اس جانے متوجہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا یہ جو بری امام دربار پر ارس کی تقریب ہوتی ہے یہاں سے کوئی پیغام بھی لے کر جانا چاہیے یہاں سے واپس جائیں تو کوئی مشن بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پسی ہوئی ظلم کی چکی میں پسی ہوئی عورت کو جتنے حقوق اتا کیے آج کا محضب ترین معاشرہ بھی ابدینے سے قاسر ہے لیکن یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس ملک میں قرآن کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس ملک میں عورتوں کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس ملک میں خواتین کے ساتھ جبری شادیاں کروائی جاتی ہیں یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ ریسمنٹ کے اور ریپ کے واقعات بھی ہوتے ہیں انڈیا کے اندر جو ریپ کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان موضوعات کو ممبر و محراب کا موضوع بنائیں اور ہم اس موضوع پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں گزشتہ کافی عرصے سے ہماری جو اقلیتیں ہیں دیگر مذاہب کے لوگ ہیں یہاں ہندو بھی بستے ہیں سکھ بھی بستے ہیں مسیحی بھی بستے ہیں لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا اور اسلام کا چہرہ مصر کر رہے ہیں آج کے اس عزیمشتان اسلامی تعلیمات کے خلاف اگر معاشرے کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے تو میرے علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ باہر نکلیں اسلام کے چہلے پر ملی جانے والی اس کالو کو دھونے کے لیے انہیں اسی طرح فکر مند ہونا چاہیے جس طرح باقی موضوعات پر وہ فکر مند ہوتے ہیں اور باقی موضوعات پر حساس ہوتے ہیں ہمارے علماء اکرام کا اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے اور یہ جو گدیاں ہیں یہ جو خانقاہیں ہیں یہ جو مزارات ہیں یہ ہم سب کو آپ اس میں کٹھے جوڑتے ہیں آج یہاں پر آپ دیکھیں کہ مختلف نکتہہ نظر رکھنے والے لوگ موجود ہیں مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن یہ حضرت خاجہ بری سرکار کا فیضان ہے کہ آج انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے اور یہ جو اکٹھا ہونے کا عمل ہے یہ پورا سال جاری رہنا چاہیے اور ہم آپس میں اتحاد کر کے اتفاق کر کے اتحاد اتفاق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اختلافات کو بھول جائیں اختلافات کو قائم رکھیں زندہ معاشر اختلافات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اختلاف ہوتا ہے اختلاف ترقی کا زینہ بنتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات کی بنیاد پر تکفیر شروع کر دی جائے اختلاف کی بنیاد پر مسجدیں علاق کر دی جائیں اختلافات کی بنیاد پر ممبر علاق کر دی جائیں اختلافات کی بنیاد پر شکلیں ایک دوسری کی دیکھنا چھوڑ دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں اس گستاخی پر انتہائی عدب سے معذرت خواہ ہوں اس سامہ خراشی پر معذرت خواہ ہوں لیکن یہ میرا درد دل تھا اور مجھے حضرت بری امام سے جہاں روحانی نسبت ہے وہاں مجھے نسلی نسبت بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے دربار پر جبایا کروں تو اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی خدمت میں یہ باتیں میں ضرور ارز کروں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اتنا بہتر کرے کہ اقوام عالم کی صف میں ہم نمائن طور پر اپنے مذہب کی نمائنگی بھی کریں اور اپنے ملک کی نمائنگی بھی کریں بہت شکریہ جناب سبوخ سید کے بعد میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد